مرئیم ایک شخص بولا کہ ہاں میں اس آدمی کو جانتا ہوں میں نے کہا کیا تم مجھے اس کے گھر پر لے جا سکتے ہو لہٰذا میں اس شخص کے ساتھ ہو گیا اور اس شخص کے حجرے پر پہنچ گیا دروازہ کھٹ کھٹ آیا وہ باہر نکلا تو میں نے پوچھا کہ میرے بھائی ہمارے درمیان مجود رہنے سے کس چیز نے تمہیں باز رکھا اس نے جواب دیا اور یعنی میرے پاس اتنے کپڑے نہیں ہیں کہ میں اپنے جسم اور ستر کو پوری طرح چھپائے رکھوں اور اسی وجہ سے تم لوگوں کے درمیان آنے سے بچ رہا ہوں لہٰذا میں نے اپنی چادر اس آدمی کو دے دی اور کہا کہ اسے لے لو اور چادر اور لو وہ شخص کون تھا اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا کیا تعلق تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آدمی کے متعلق ایسا کیا فرما دیا کہ صحابہ اس کی تلاش کرنے لگے اس ویڈیو کے ذریعے ہم حقائق پر سے پردہ اٹھائیں گے اصحاب رسول کی شخصیت اسلام میں نہائیت بلند اور منفرد حیثیت رکھتی ہے جنہوں نے دین کی خاطر قربانیاں دیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں عذیتیں اٹھا کر اسلام کی سر بلندی کی خاطر اپنی زندگی گنبان کر دی یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت پائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زندگی بسر کی جہاد کیا ہجرت کی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن ان اصحاب میں ایک شخص ایسا بھی تھا جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ اور محبت نصیب نہ ہو سکی اس کے باوجود وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و عقیدت میں دیگر اصحاب سے کچھ کم نہ تھا اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کی اتنی فضیلت بیان کی کہ صحابہ کرام کو ان پر رشک آ گیا اس عظیم مقاموں منزل پر فائز شخص کا نام عویس بن عامر کرنی تھا جن کا تعلق یمن کے کرن قبیلے سے تھا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور پایا تھا اور اس زمانے میں موجود تھے اسلام جب یمن کی سرزمین تک پہنچا تو عویس کرنی نے اس سچے دن کو قبول کر لیا علماء اور محدثین نے عویس کرنی کو تابعین میں شمار کیا ہے اور تمام تابعین کا امام اور سردار قرار دیا ہے امام حاکم نے ایک حدیث نکل کی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس یمن کے حلیف قبائل کے ساتھ عویس بن عامر آئے گا اس کا تعلق کرن قبیلے کی شاخ مراد سے ہوگا اسے برس کی بیماری لاحق ہو گئی تھی جو ختم ہو چکی ہے اور صرف ایک درہم کے برابر بھاقی ہے وہ اپنی والدہ کے ساتھ نہایت ہی نیک سلوک کرتا ہے اگر وہ اللہ پر قسم بھی ڈال دے تو اللہ اس کی قسم پوری فرمائے گا لہٰذا اگر تم اس شخص سے اپنے لئے استقفار کروا سکو تو ضرور کروانا ابن عساقر کی روایت کے مطابق حضرت عمر ابن خطاب نے دس سالوں تک عویس کرنی نامی شخص کو تلاش کروایا یہاں تک کہ حج کے موقع پر جب یمن سے لوگ مکہ آئے تو حضرت عمر نے انہیں جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ تم میں سے جو بھی قبیلہ مراد سے ہو وہ کھڑا ہو جائے لہٰذا قبیلہ مراد کے جو لوگ تھے وہ کھڑے ہو گئے اور باقی بیٹھ گئے اس کے بعد فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص عویس کرنی نامی شخص کو جانتا ہے یہ پوچھتے پوچھتے آپ خود عویس کے پاس آئے اور پوچھا کہ کیا تمہارا نام عویس ہے انہوں نے کہا ہاں حضرت عمر نے فرمایا کیا تم مراد قبیلے کی شاک کرن سے ہو انہوں نے فرمایا ہاں حضرت عمر نے پوچھا کہ کیا تمہیں برس تھا جو اچھا ہو گیا مگر درہم برابر باقی ہے انہوں نے کہا ہاں حضرت عمر نے کہا کیا تمہاری ماں ہیں انہوں نے فرمایا جی ہاں لہٰذا حضرت عمر نے کہا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ آپ فرماتے تھے کہ تمہارے پاس عویس بن عامر یمن والوں کی فوج کے ساتھ آئے گا وہ قبیلہ مراد سے ہے جو کرن کی شاکھ ہے اس کو برس تھا وہ اچھا ہو گیا مگر درہم برابر باقی ہے اس کی ایک ماں ہے اور اس کا یہ حال ہے کہ اگر اللہ کے بھروسے پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ اس کو سچا کر دے گا پھر اگر تجھ سے ہو سکے تو تو اس سے اپنے لئے دعا کروانا لہٰذا اب آپ میرے لئے دعا کیجئے تو حضرت عویس نے حضرت عمر ابن خطاب کے لئے بکشش کی دعا فرمائی آپ نے کہا کہ تم کہاں جانا چاہتے ہو حضرت عویس کرنی نے کہا میں کوفہ جانا چاہتا ہوں حضرت عمر نے فرمایا کہ میں آپ کو کوفہ کے حاکم کے نام ایک خط لکھ دوں حضرت عویس نے فرمایا کہ مجھے غریبوں اور خاکساروں کے ساتھ رہنا اچھا لگتا ہے حضرت عویس کرنی نہایت ہی زاہد اور متقی آدمی تھے آپ کے متعلق روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کے پاس ایک چادر تھی جو زمین پر بیٹھتے وقت زمین پر لگتی تھی اس پر وہ کہا کرتے تھے کہ یا اللہ میں ہر زی روکے بھوکے اور ننگے ہونے پر تجھ سے معذرت چاہتا ہوں میرے پاس صرف میری پیٹھ پر موجود کپڑا اور پیٹھ میں موجود خوراک ہی ہے کسی دن شام ہوتی تو عویس کرنی فرماتے کہ آج کی رات رکو کی رات ہے لہٰذا صبح تک رکو کرتے اور کبھی شام کے وقت کہتے کہ آج کی رات سجدے کی رات ہے تو صبح تک سجدے میں پڑے رہتے بعض اوقات شام کے وقت اپنے گھر میں ہی موجود اضافی کھانا پینہ لباس سب کچھ صدقہ کر دیتے اور پھر کہتے کہ اے اللہ اگر کوئی بھوک سے مر گیا تو میرا معافضہ مت کرنا اور اگر کوئی ننگا فوت ہو گیا تو مجھ سے حساب نہ لینا در حقیقت آپ کی نبینا والدہ کی دیکھ بال اور خدمت کی وجہ سے عویس کرنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مدینہ نہ پہنچ سکے لیکن غیبی طور سے اللہ نے نبی کو ان کی خبر پہنچائی جب امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ منتقب ہوئے تو عویس کرنی کوفہ منتقل ہو گئے اور آپ نے امام علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر جانساری کا اہد کیا اور اہل بیعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں آپ نے جنگ سفین میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ساتھ دیا آپ کی حمایت میں میدان جنگ میں اترے سنت سنتس میں جنگ سفین میں آپ کی شہادت ہوئی خود امام علی فرمایا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عویس کی موت خدا کے دین کے راستے میں شہادت پر ہوگی اور بہت سے لوگ بروز قیامت اس کی شفاعت پائیں گے اور آتیس جہنم سے نجات حاصل کریں گے صوفیوں کے نزدیک حضرت عویس کرنی کی ایک خاص مقام اور منزلت ہے آپ کی شخصیت اور کردار صوفیوں کے سلوک اور تصوف کے این مطابق ہے اہل سوفیہ میں عویسیہ رامی ایک گروہ بھی مجود ہے جو حضرت عویس کرنی کو اپنا روحانی امام تسلیم کرتے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اللہ حافظ